نمازکار ون انڈیا ہنگی میں آپ کا سوالکت ہے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد سے ہی بالوٹ میں نیپٹیزم انسائیڈر ورسیز آوٹسائیڈر جیسے کئی مددوں کو لے کر بحث چھڑی ہوئی ہے جہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ انڈسٹری سے باہر کے لوگوں کو بھائی بھدی جواد کے قارن بالوٹ میں کام کرنے کا آفر ملنا مشکل ہوتا ہے تو وہی دوسرے کھیمے کا کہنا ہے کہ کچھ سٹار کٹس انڈسٹری میں کیول کڑی محنت کے بعد ہی ٹک پائے ہیں اس بیچ آمیر خان کے بھائی فیضل خان نے چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے فیضل خان نے کرن جوہر پر ان کا اپمان کرنے کا آروپ لگایا ہے ساتھی انڈسٹری میں نیپٹیزم کا بھی ذکر کیا والوٹ ہنگامہ کو دیئے انٹرویو میں آمیر خان کے بھائی فیضل خان نے انڈسٹری اور کرن جوہر کو لے کر کئی ساری باتیں بتائی ہیں فیضل خان نے کہا ایک بار میں کسی شخص سے بات کر رہا تھا وہی کرن جوہر مجھے لگاتار اس انسان سے بات کرنے سے روک رہے تھے کرن نے اس شخص کو میرے پاس سے ہٹانے کی پوری کوشش کی جب پھر بھی میں اس انسان سے بات کر رہا تھا تب کرن نے سب کے سامنے میری بیزتی کی اس طرح کی کئی چیزیں میرے ساپ ہوئی ہیں اور میں ان سے گزرا ہوں فیضل نے یہ بھی بتایا کہ کام دینا تو دور لوگ مجھے اپنے آفیس میں گھسنے سے منع کر دیتے تھے مجھے لگا کہ میلا فلم میں میرے بہتر کام کو دیکھنے کے بعد لوگ مجھے کام دیں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا فیضل نے بتایا کہ وہ کچھ ایسے وقت سے بھی گزرے ہیں جب کئی نرماتا اور نردیشک ان سے ملے تک نہیں انہوں نے اس انٹریو میں آگے کہا کہ شارو کھان، آئشمان کھرانا، سوشان سنگھ راشپورد جیسے کئی ایکٹرز بہار سے آئے ہیں اور انہوں نے اس انڈسٹری میں سفلتا پائی ہے فیضل نے فلم انڈسٹری میں ونشواد اور پکشباد کو لے کر کہا کہ ایک بھیتری ہونے کا فائدہ صرف کتنا ہے کہ انہیں شروعات میں کام مل جاتا ہے بعد میں انہیں آگے بڑھنے کے لیے ہنر کی ہی ضرورت ہوتی ہے اس خبر میں فلحال تاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ